نمستے سبھی کو بہت بہت پریم بھرا نمستے اور دپاولی کی بہت بہت چھپ کامنا ہے خوبصورت سندر صبح دپاولی کی ہم سب ساتھ میں الگ لگ جگہوں سے اس شب افسر کو اور شب بناتے ہوئے ہم سب ساتھ میں آج بہت دنوں کے بعد ٹرائول کر کے میں واپس دھرم شالہ بیس آشرم پہنچا دیوالی کی بہت ساری تیاریاں چل رہی ہیں آشرم میں آج شام کو ایک بڑا یگی ہوگا آشرم میں اور خوبصارا پرسات بن رہا ہے بہت سارے لوگوں کو بھوچ ملے گا تو یہ سبھی تیاریاں آشرم کے سبھی واسی کر رہے ہیں اس سمیں اور شب دن ہے اتنا تو ہمیں لگا کہ ایک بر صبح ہم سب ساتھ میں مل کے اس پروک کو ساتھ میں منائیں بھی اور اس کو تھوڑا اور جاننے کی کوشش کریں جیسا جانتے ہیں ہم یہ دن ہے بھگوان رام کے گھر واپس آنے کا ایسے تو میں نے دیکھا کہ ہم بہت اس پروک کو خوشی پور وقت مناتے ہیں it's a great celebration بھارت میں سبھی لوگ بھارت کے باہر بھی اب تو یو ایس میں بھی اس کو بہت دھوم دام سے منایا جا رہا ہے مگر ہر اتصو کے کچھ گہرے پہلو ہوتے ہیں جو ہمارے جیون کے لیے بڑے مہتپون ہوتے ہیں اس پروکہ صرف یہ ادیشے نہیں کہ ہم سب ایک دوسرے سے ملیں ہاں وہے بھی ادیشے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی خوشیاں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک اتصو منائے یہ تو ہے ہی اس پروکہ اتصو بٹ اس کے اور بھی کچھ گہرے سوتر ہیں تو مجھے لگا آج ہم ان سوتروں کو تھوڑا سا سمجھیں اور دیکھیں کیا ہم اس پرو میں دپاولی میں اور گہرے اتر سکتے ہیں کہ ہم اپنے بھیتر کچھ کر سکتے ہیں اس دپاولی پہ تو بھگوان رام چودہ ورش کے بنواس کے بعد آج آج واپس آ رہے ہیں ایوڈھیا چودہ ورش کے بنواس انت کشت سہے انہوں نے اس چودہ ورش میں مہا سیتہ کا ہرن ہوا ایک ید کرنا پڑا گئے تو صرف یہ تین جن تھے بڑ جب لوٹ کے آئے تو پوری وانر جادی بھی ان کے ساتھ جڑ چکی تھی بہت سارے مطر بن چکے تھے ان کشتوں نے ہی ان کو بہت سارے مطر بھی دیئے پہلا سوتر دیکھنے کو مجھے ملا یہاں پہ کیا یہ کشت صرف بھگوان رام نے سہے اس چودہ ورش کے کیا ہم ان کشتوں سے بچ جائیں گے کیا تو پہلا سوتری ہے کہ کشت کسی بھی طرح کے وہ جیون میں ساتھ ہی چلیں گے تو سکھ اور دکھ جیون میں ساتھ چلے گا بٹ کہیں ہماری بندھی صرف سکھوں کو پانا چاہتی ہے اور دکھوں کو اگنور کرنا چاہتی ہے بٹ وہ جیون کی نیتی نہیں ہے بوتھ will come together تو پہلی سیکھ جو مجھے ملی بھگوان رام سے کہ وہ celebrate کر رہے ہیں وہ enjoy کر رہے ہیں وہ accept کر رہے ہیں تونوں realities کو جب راجے میں ہیں تو بھی اس کو accept کر رہے ہیں اور جب ونواس پہ جانا ہوا تو بھی اس کو accept کر رہے ہیں تو پیڑا تو ہے بٹ پیڑا کو بھیتر پرویش کرنے نہیں دیا یہ گہرا سوتر کہ جیون میں بہت سارے اتار چڑھا تو آئیں گے بٹ گہرے میں آپ کی ستھی کیا ہے بڑا مہتپون ہے یہ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ باہر کی پریستھی ہی میرے بھیتر کی ستھی کو ہلا دیتی ہے جیسی بھی پریستھی باہر کیوں گی تو ہم باہر کی پریستھیوں کے گلام جیسے ہوتے ہیں تو پہلا سوتر جو مجھے دیکھنے کو ملا بھگوان رام میں انہوں نے باہر کی پریستھی کو بھیتر کی ستھی تک آنے نہیں دیا اتپتھ سوتر تو جب ہم یہ آج پر وہ منا رہے ہیں اس سوتر کو بھی یاد رکھیں کیونکہ باہر کی پریستھی یا موسم کی طرح رتو کی طرح بدلتی رہے ہیں بہتر کی ستھی اڈگو نہیں چاہیے اور یہ یہ سیکھا بھگوان رام سے دوسری بات آج وہ لوٹ کے واپس گھر آ رہے ہیں ہم کب لوٹ کے واپس اپنے گھر بہنچیں گے کیا مطلب ہے اس بات کا اس میں بسٹریز جڑی ہوئی ہیں بہت ساری کیا مطلب ہوا اس بات کا اس کو ایک اور تنہ سے دیکھتے ہیں کیلئے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھگوان رام کے جیون کو تھوڑا اوپر سے دیکھتے ہیں باہر سے دیکھیں تو ان کا جیون بہت کانفلکٹ سے بھرا ہوا ہے جب راج گدی کا سماعہ آیا تو ونواس مل گیا جب ونواس پہ گئے تو کشت آنے لگے پتنی سے اتنا پریم تھا کہ پتنی کا بچھڑا سہنا پڑا جب پتنی کو سیتا ماں کو لے کے آئے تو راجے میں ایکسپٹ نہیں ہوا تو کانفلکٹ کی ایک سیریز ہے بھگوان رام کا جیون کس چیز کا کانفلکٹ ہے یہ باہر سے دیکھنے میں پریش ستیوں کا کانفلکٹ ہے اگر بھیتر سے دیکھو تو یہ ہمیشہ کانفلکٹ آپ کے جیون میں بھی ایک ہی کانفلکٹ ہے اور یہ کانفلکٹ ہے دھرم اور ادھرم کا ہم سبھی کے جیون میں جو بھی کانفلکٹ آتا ہے یہ چنوں یا وہ چنوں یہ کروں یا وہ کروں اس نے ایسا کیا میرے ساتھ وہ صحیح یا نہیں صحیح یہ جتنے بھی کانفلکٹ ہے اور ہمارا چت گھرا ہے ان کانفلکٹ سے یہ کانفلکٹ سے ایک ہی کی کیٹیگری کے ہیں دھرم اور ادھرم یہ بیس ہے سبھی کانفلکٹ کا پھر وہی بار کانفلکٹ تو بہت رہے باہر بہت بھیتر بھگوان رام نے اپنے اندر کسی بھی کانفلکٹ کو پرویش نہیں کرنے دیا ادھرم کے کسی بھی مارک کو پرویش نہیں کرنے دیا اور اس کا سوتر کہاں جاتا ہے کیوں ادھرم کے کسی بھی شڑ کو اپنے بھیتر پرویش نہیں کرنے دیا کیوں انہوں نے بھیتر کانفلکٹ کو انمبھا نہیں کیا باہر تھے سارے کانفلکٹ آپ کے میرے جیون میں ہوتا ہے کہ باہر کوئی بھی پریستی ہے اس کا کانفلکٹ ہم بھیتر محسوس کرتے ہیں کیونکہ دھرم اور ادھرم کا ایک بھیتر یدھ شروع ہوتا ہے بھگوان رام کے جیون میں نہیں ہوا ایسا کیوں ایک سندر کتاب ہے اس کا نام ہے یوگ وششت جب بھگوان رام چھوٹے تھے تیرہ چودہ آمبرش کی ان کی آئیو تھی اس سمیے ان کے بھیتر کانفلکٹس آئے اور دھرم ادھرم کے نہیں ستیہ ستیہ کے کانفلکٹ آئے کیا ستیہ ہے کیا استیہ ہے یہ کانفلکٹس ان کے اندر جاگے اور اس سمیے بارہ تیرہ ورش کے بالک ہے وششت ریشی جو کی ان کے گروہ ہیں انہوں نے ان کو یوگ وششت کی پوری شکشہ دیئے ایک گرنت بنا یوگ وششت یعنی وہ جو شکشہ ہوئی بارہ تیرہ ورش کی عمر میں اس نے ستیہ اور استیہ کے سبھی شروعوں کو ان کے سامنے درشا دیا اور اتنی کلیارٹی آگئی جیون میں کہ اب دھرم اور ادھرم کے کانفلکٹ سرف باہر رہے بھیتر پرویش نہیں کیے کبھی بھی ٹیچر گرنت یہ آج کے دن سیکھنے کی ایک اور عوششتہ ہے ہمیں کہ تیپاولی کا سندر دن ہے بھگوان راہ گھر واپس آ رہے بات جیون کیا تھا ان کا کیسے بنے وہ بھگوان راہ ایک گروہ سے ایک ٹیچر سے یوگ وششت رشیو جو ان کے گروہ تھے انہوں نے ان کو وہ سوتر ڈالے وہ بیج ڈالے کہ رام بھگوان رام بت گئے آوشکتہ ہے ہم سب کو اس کی یہ گرنت جو میں نے بھی آپ کو دکھایا اس کا نام ہے سپریم یوگا یوگ وششت بول دیں اس کو اس طرح کے عدود کرن آپ کو اور مجھے عدیان کرنے کی آوشکتہ ہے تاکہ رام سے بھگوان رام کا سفر ہم ہم بھی کر پائیں آگے بڑھتے ہیں میں نے بہت مطروں سے بات کیا اور دیکھا سب کے رام ان کے اپنے انوکھے رام ہیں کسی کو سندر لگتے ہیں وہ رام لالہ کے روح میں کسی کے لیے وہ مرحیدہ پروشتہ ہے کسی کے لیے وہ سور ونشی ہے راجہ ہے ید میں ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا سب کے اپنے اپنے ورجن ہیں بھگوان رام کے کسی کے لیے وہ ایسے ہیں کہ بس ان کا نام ہی لے لیا تو سب تر جائے گا اس پہ بھی ہم آئیں گے تو آج کے دن یہ بھی جاننے سوچنے سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ آپ کے رام کا شروع کیا ہے کیونکہ جیسے آپ کے رام کا شروع ہوگا ویسے ہی آپ کے ردک ابھی شروع بننے لگے گا تو آپ کے رام کا شروع کیا ہے آپ کے رام کون ہے اب ہم دریششے چینج کرتے ہوں راوہ اور بھگوان راوہ راوہ کے اندر کچھ عدبتسی کوالٹیز ہیں ان کوالٹیز کو دیکھتے ہیں کیایک پر کیا کوالٹیز ہیں راوہ کے اندر راوان پنڈت ہے سبھی سبھی وشیوں کا ادھیان کیا ہے راوان he knows everything جیان کے مالک ہے راوان پنڈت ہے راوان اتنا جیان کا اٹوٹ سنگ رہے ہیں راوان کے پاس مگر جیان اکیلا کام نہیں آتا جیان کے ساتھ راوان میں آیا لسٹ واسنہ یہ واسنہ رہی جس نے پوری لنکا کو تباہ کر دیا یہ واسنہ تھی واسنہ کس چیز کی جو اپنا نہیں ہے اس کی واسنہ ماہ سیتہ کے پرتی واسنہ جو ان کی نہیں ہے ان کے پرتی واسنہ تو یہ دوسرا quality راوان کی پہلی گیان دوسرا واسنہ تیسری quality ابھیمان ہے راوان کے اندر بہت جو اس کے پاس بل ہے شکتی ہے جو سامراجی ہے جو سمردی ہے جو گیان ہے اس سب کا ابھیمان ہے راوان پہ بہت زیادہ ابھیمان راوان یہ دیوالی کا دھوان تھوڑا تن کرتا ہے یہ راوان کی کچھ quality پہ فوکس کر رہا ہوں پکڑ کے رکھنا بھی آنگا اس پہ واپس تو ابھیمان ہے راوان کے اندر بہت پھر ابھیمان کے دور کرود ہے راوان کے اندر گصے سے سب کچھ برباد کر دیا راوان ہے پھر عرشہ ہے راوان کے اندر عرشہ اور جو ان کا لسٹ ہے جو واسنہ ہے یہ جڑی ہوئی ہے عرشہ مطلب کہ وہے چیز میرے پاس کیوں نہیں ہے سیتہ رام کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے اس بات کی عرشہ سیتہ میرے اٹھانے کے بعد بھی جب میں نے ان کا حرن کر لیا اس کے بعد بھی رام کی پوجہ کر رہی ہے رام کے ہی پریم میں ہے میری پوجہ کیوں نہیں کر رہی میرے پریم میں کیوں نہیں ہے اس بات کی عرشہ اور دس سر ہیں ان دس qualities کے دس سر بنے رامن کے ہے تو آج اتصم کا محول بڑھ ستسنگ کا محول بھی ہے تو تھوڑا direct ہوگا intense ہوگا یہ جو رام کی qualities کا ورنن کیا ہوگی گیان واسنہ کرود ابھیمان عیشہ آپ میں اور میرے میں ہیں کیا ہم رامن کو تو بڑا ترسکر نظروں سے دیکھتے ہیں بہت یہ رامن کی جو qualities ہیں ان کے انچ آپ میں اور میرے میں ہیں کیا کیا ہم اس انچوں کو اپنے بیتر identify کر پاتے ہیں پرستیتیوں میں کہ اس پرستیتی میں دیکھو میرے اندر عرشہ جاگی اس پرستیتی میں دیکھو میرے اندر کرود جاگا اس پرستی میں دیکھو میرے اندر ابھیمان جاگا اور چلو کسی طرح سے میں بہت سارا گیان ارجت کر لوں یہ ساری qualities ہم سب کے اندر بھی ہیں تو ہم صرف راون کو کیوں برا مان رہے ہیں جب یہ ساری qualities ہمارے اندر بھی ہیں point to be noted تو آج دپاولی کے دن ہمارا یہ دھرم ہے شمدی use کر رہا ہوں دھرم ہمارا یہ دھرم ہے کہ ہم اپنے بھیتر کی آسوری qualities کو بھی دیکھ کے لسٹ بنا لیں لکھ لیں کہ یہ آسوری qualities میرے بھیتر بھی ہیں ٹھیک اب آگے چلتے ہیں اب بھگوان رام کی qualities پہ آتے ہیں پہلی quality جو میں مجھے دیکھنے کو ملتی ہے سنتوش ہے ان کے اندر contentment جو پرابت ہے وہی پرابت ہے ان کے لیے کتنا ملا ہے اتنے میں اتنے میں ایک دم آنندت ہے راج ملا تو راج محل میں آنندت ہے جنگل ملا ونواسی بنے اس میں آنندت ہے زمین پہ سو رہے ہیں کٹیاں میں رہ رہے ہیں کند مول کھا رہے ہیں اس میں آنندت ہے سنتوش یہ مجھے بہت عدبت quality دکھی بھگوان رام میں ایسے تو پورا گرنت بھارا جا سکتا ہے بھگوان رام کی qualities پہ بات کرتے ہوئے بٹ کچھ ای issues پہ میں بات کرنا سنتوش دوسرا بھگوان رام کی quality مجھے جو بہت پری ہے وہ اتیاغ اپنا کچھ نہیں جیسا ماتا نے بولا جانا ہے تو چلے گئے اگر کسی چیز کو کسی نے مانگا اور اس کے لیے کچھ پروف کرنا ہے تو تیاغ کی پرتیمہ ہے بھگوان رام اپنے سکھوں کا تیاغ کرنا ہے اپنے ایشوریہ کا تیاغ کرنا ہے اپنے پریجنوں کے ساتھ رہنے کے سمعے کا تیاغ کرنا ہے پراجہ کے لیے for the well-being of other بھگوان رام تد پر ہے سویم کی well-being یا سویم کے سکھ کو تیاغنے کے لیے amazing quality یہ رام کو بھگوان رام شری رام بنا دی ہے یہ دشرت پتر رام کو بھگوان شری رام بنا دیتی ہے یہ ایک quality تیاغ کی quality پھر ستھے کی quality پریپورن ستھے ہے بھگوان رام کے اندر ید ہو رہا ہے چاہتے تو ہنمان جی کو بھیج کے سیتا جی کو اچھوکوارٹکا سے day one پہ اٹھوا لیتے بلا لیتے وہاں سے اور ہنمان جی میں یہ پرتبہ تھی یہ بل تھا بٹ کیوں کی ایک system ہے آپ کو وہ system کو follow کرنا ہے یہ دھرم کا ایک system ہے اس دھرم کے system کے آدھار پہ ہی ید ہوگا یہ جو statement ہم بولتے ہیں everything is everything is allowed in love and war نہ بھگوان رام کا وہ ادرش نہیں ہے نہ everything is not allowed in love and war you have to follow the dharma کیوں کیوں آپ کو dharma کو follow کرنا ہے کیوں کی آنے والی پیڑی آپ کا سمراج جتنا بھی آپ کا سمراج ہے تین لوگوں کا تین لاکھ لوگوں کا اور آنے والی پیڑیاں وہ سب دیکھیں گے آپ کو تو جو rules آپ set کر دوگے وہ ان rules کو ہی follow کیا جائے گا تو everything is not allowed in love and war یہ بھگوان رام پروف کر رہے ہیں کی نو even بھگوان بھگوان رام مگر بھگوان رہے ہیں بھگوان رہے ہیں یہ جو یہ جو یہ جیون کی ارجہ آپ کے بیتر بہتی ہے یہ سممان اور پریم سے پوشت ہوتی ہے سوٹ رہے ہیں یہ جیون کی ارجہ جو آپ کے بیتر بہتی ہے یہ سممان اور پریم سے پوشت ہوتی ہے یہ نہ ملا آگر آپ کو تو یہ پوشن رکھ جائے گا راوان کا رکھ گیا اور یہ پوشن رکھنا مطلب انت نکٹ ہے واپس آتے ہیں بھگوان رام کی بات کر رہے ہیں at any cost راوان ایک آسورک پروفتی بولتی ہے کہ جو چاہتا ہوں وہ پالوں گا at any cost بھگوان رام کی پروفتی ہے کہ دھرم کو فالو کروں گا at any cost اور آپ دیکھ رہے ہیں رام کہہ رہے ہیں دیویک پرتبہ کہتی ہے دھرم کو پالن کروں گا at any cost اور آسورک پروفتی کہتی ہے جو چاہیے جس چیز کی ابھی لاشا ہے لالسا ہے واسنہ ہے اس کو پالوں گا at any cost see the difference see the difference پھر بھگوان رام میں سمتوش اتنا کی accept کر لیتے ہیں جیسا میں نے پہلے بولا whatever comes his way وہ اس کو accept کر لیتے ہیں اور ایک آخری عدبت چیز جو مجھے بھگوان رام میں دکھتی ہے اپنے دشمن راون کا بھی سممان کرتے ہیں بھگوان کا کرود نہیں کرتے راون پہ راون کو تُچھ درشتی پہلے جاؤ اس سے گیان اس سے کچھ گیان سیکھ لو اور جا کے اس کے چرنوں کے پاس کھڑے ہونا صرف کے پاس مت کھڑے ہو جاتا کیونکہ لیٹا ہوا یہ آگی چرنوں کے پاس کھڑے ہونا مطلب بھی ہمبل ہیومیلیٹی سے اس مہان پندرچ سے تم گیان سیکھ لو نہیں تو اس کے جیون کے ساتھ یہ گیان ولپت ہو جائے گا سی در ریسپیکٹ سی در ہیومیلیٹی یہ بھگوان رام کی کوالیٹیز تو ہم نے اب بھگوان رام کی کوالیٹیز کا ورنٹ کیا آج دپاولی کا ترحال پھر سے لسٹ بناتے ہیں کہ یہ کوالیٹیز میں سے کتنی کوالیٹیز ہمارے بیتر ہیں فالوئن دھرم جتنا مرضی کچھ بھی ہو جائے نقصان جیون چلا جائے دھرم کے مارک سے نہیں اٹھو گا ستیہ نشتہ رہے گی ستیہ میں سنتوش رہے گا تیاغ پون جیون رہے گا یہ کوالیٹیز کتنی ہیں ہمارے پاس تو آج کا دن دپاولی کا دن اتصال کا دن اور اتصال کا دن اور یہ پرتگیا لینے کا دن ہے کہ جتنا ہو سکا جیون کی ارجہ لگاؤں گا یہ دیوک کوالیٹیز کو اپنے بیتر اپنانے میں ان دیوک کوالیٹیز کو اپنے بیتر سمانے میں اب تیسرا پہلو اس کا ہے یہ بھگوان رام کی دیوک کوالیٹیز آئیں گی کیسے ہمارے بیتر پھر قطعہ میں چل گئے ہیں جب رام آئے ایوڈیا واپس کیسے سواگت کیا ہم نے گھی کے دیے جلا کے پرکاش سے یعنی یہ دیوک کوالیٹیز آپ کے بیتر آئیں گی یہ پرکاش روپی ہیں کوالیٹیز یہ آپ کے ہردے میں پرکاش روپ میں آئیں گی تو ہردے میں پرکاش روپ کیسے لیا جائے ان کوالیٹیز کے لیے دیکھو ہردے تو ایک ہی ہے آج تو کوئی ایسی کتھا نہیں بنی جس میں دکھایا جائے کہ ہردے دس ہیں سر دس ہو سکتے ردے ایک ہی ہے ایک ردے کو جگہ لو وہ دس سروں سے بھی زیادہ اپا رہے اس ایک ردے میں اگر ہم بھگوان رام کی روشنی ان کی ان کی کوالیٹیز کی روشنی جگہ پائیں اب پرشن کیسے نام کہتے ہیں تلسی داس کہتے ہیں کہ رام سے بڑا ہے رام کا نام رام نام کیا خاص بات ہے اس رام نام میں جانتے ہیں اب یاد ہوگا اس سمیں کتھا میں کی وہ سیتو بنانا ہے سادر اور پتھر ڈالنے ہے تو پتھر تو ڈوب جائیں گے تب ہنمان کہتے ہیں کہ وانروں کو تم رام کا نام لے پتھر ڈالو تو پتھر تیار جائیں گے اور پتھر تیار تیار رام کا نام لیں گے تلسی داس نے کہا رام سے بڑا ہے رام کا نام میں اکثر کاشی جاتا ہوں کاشی میں ایک عدبت کہانی ہے کہ جب بھی کسی مردہ کو کسی شو کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں ایسا ماننیتہ ہے وہاں پہ شیو کسی فارم میں آکے ان کے کان میں رام نام کا منطر ڈال جاتی ہے اور یہ تر جاتا ہے پورے سناتن میں ایک ہی منطر ہے جس کو تارک منطر بولتے ہیں تارک منطر مطلب جو آپ کو تار سکتا ہے اس بھو ساغر سے تار سکتا ہے جیسے پتھر تر گئے ساغر پہ یہ تارک منطر ہے رام نام منطر اسی وجہ سے دیکھا ہو آپ نے کبیر صاحب رام نام کا منطر جابتے تھے بہت عدبت نیم کنولی بابا اگر آپ ان کے پاس جاؤ جو حنمان کے بھکت ہے تو ایک ہی منطر دیں گے رام نام کا منطر یہ یہ منطر تارک منطر جو ہے رام نام اتنا عدبت اتنا شکتی شالی ہے کہ اگر حردے میں بسا لیا اس کو تو اس ایک منطر سے وہ جو ہم نے ابھی بھگوان رام کی qualities کی بات کی رہا وہ حردے میں پرویش کر جائے وہ حردے میں اتپن ہو جائے اور وہ جو آسرک qualities کی بات کی جو بدھی میں بیٹھی ہیں ان کا ناش کر دیں کیونکہ دیئے کی لاؤ جلتے ہی اندکار پر مطل ہو جاتی ہے تو آسرک qualities اندکار ہیں یہ رام نام اور یہ بھگوان رام کی qualities یہ پرکاش ہے تو اس رام نام سے اس پرکاش کو جلایا جا سکتا